محترم دوستو بزرگو بچو بھائیو بہنو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ تمامی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی دولت سے مال مال فرمائے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جانرمال کی حفاظت فرمائے خصوصیت کے ساتھ غازہ کے مسلمانوں کی اور حلوانی کے مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے ان کے مکانوں کی حفاظت فرمائے مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے ان کو باعثت رہی عطا فرمائے آج ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں میں فرقہ پرستی چھوڑ کر اس ویڈیو کو دیکھ لیں خان کا ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وہاں سے جو پیغام آیا ہے اس پیغام کو سن لیں اگر آپ مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں فرقہ پرستی چھوڑ کر کے مسلمان جان کر مسلمان خود کو مسلمان سمجھ کر اس ویڈیو کو سن لیں باغور سمات کرنے اس میں فرقہ پرستی کی بات نہ کریں اس ویڈیو کو سن لیں بس مسلمان ہونے کے ناتے دوسرے مسلمان کا یہ پیغام سن لیں فرقہ پرستی چھوڑ کر اس ویڈیو کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے یہ پیغام دیا گیا ہے حلوانیوں کو لے کر کے مفتی سلمان عدری صاحب کو لے کر کے اور آج کل ہندوستان کے ماحول کے اوپر ہندوستان کے مسلمانوں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلموں کے اوپر ایک پیغام دیا ہے یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے وہاں کے بزرگوں نے یہ پیغام دیا ہے پرنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کر کے نہ جائیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں اس کے بعد میں میں آپ سے چند باتیں کروں گا صورت حال جو ہمارے ملک بھارت میں ہوئی ہے تو ہم شمیع قدام خواجہ حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ عجبہ شریف سے پیغام دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ سویدان کے دائرے میں رہ کے اپنی آواز بلند کرنا سیکھیں اور جو بھی کبھی بھی دین و ملت کے معاملات ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ ناموں سے رسول کا معاملہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل ویت اعتار کا بارگاہ حضور غریب نواز سے ہمیشہ آواز اُڈھی ہے لیکن افسوس جن کا کہ دائرہ سمع وسیع ہے درگاہوں اور خانکاؤں کا بھارت میں دل سگیر میں یہاں سے خاموشی کیوں ہیں نکل کر خانکاؤں سے ادا کر رسم شبیری اور یہ وقت مسقی اختلافات کا نہیں ہے مسقی اختلافات کو درگنار رکھتے ہوئے بالا اتاق رکھتے ہوئے ہمیں قوموں ملت کے لئے آواز اُٹھانی ہے ہم اس چیز کی سخت مذہمت کرتے ہیں جو محرولی شریف میں بابا قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے قربو جوار میں جو سات سو اور آٹ سو سال پرانی مزد مدرسہ کبرستان ڈھائے گئے ہیں ہم اس کی سخت مذہمت کرتے ہیں یہ اس دور کے کبرستان تھے جو بابا قدودین بختیار کاکی جو حضور غریب نواز کے جانشین ہیں ان کے ہم اثر تھے خلفہ تھے اور مریدین تھے اتراکن میں جو کچھ ظلم ہوا چودہ فروری کی تاریخ تھی کوڑ کی اس سے پہلے ہی آکے نگر نگم نے اس سے پہناز کیا بقاعدہ مشن گن چلائی گئی مسلمانوں پہ اور ظلم و مذانی مٹھائے جا رہے ہیں ہمیں وہ یو سی سی برداشتی نہیں ہے جو ہماری شریعت میں مداخلت کرتا بریلی میں جو توقیر رضا خان صاحب نے آواز اٹھائی سویدان کے دائرے میں رہتے ہوئے جیل برو آندولن کا آوان کیا جو گاندی جی نے بٹش پیریٹ کے وقت کیا تھا وہ بھی ایک سویدانی طریقہ ہے ہم نے اس کی بھی پرزور حمایت کیے اور مفتی سلمان عزری صاحب کو جو بندی بنایا گیا ان پہ کیس لگایا گیا ایسی انہوں نے کونس بھی بات کر دی تھی اور ای ٹی ایس کو اس میں آئل کر دیا گیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی اپنے حقوق کی آواز اٹھاتا ہے اپنے پہ ہو رہا ہے ظلم کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے تار پاکستان سے یا کسی بھی تیریزٹ آرگنائزیشن سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے سبر کی سینٹ شیلتہ کی ایک انتہا ہوتی ہے گزشتہ دس سال سے میڈیا انٹی اسلام اور انٹی مسلم اس پر کارمند ہے لوگوں کے دلوں میں زہر بڑھ دیا ہے میڈائیویل پیریٹ میں تاریخ میں کیا ہوا ہسٹری میں کیا ہوا اتھیاس میں کیا ہوا اس کے ذمہ دار ہم قطعی طور سے نہیں پارٹیشن کے ہم ذمہ دار نہیں پھر ہمارے پر یہ مظالم ارزم کے اٹھائے جا رہا ہے ہندوستان میں ڈائیوزٹری ہے تمام پھولوں کا ایک گلدستہ ہے صرف ایک گیندے کا پھول ہی کیوں اس میں چمیڑی بھی ہے چمپا بھی ہے موگرا بھی ہے گلاب بھی ہے سب کو لے کے بھارت بنا ہے ہمارا سمیدان ہمیں حق دیتا ہے اور اب کسی کوئی بھی نگر نگم کا ہی بلڈوزر غیر کانیمی طور سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کرتا ہے تو سب کے سب میدان میں اتر کے آؤ اور سویدانی طریقے سے اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ بلڈوزر کی راجنیتی انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے پھر نیائے لے کس کام کے عدالتیں کورٹ کس کام کی اگر تمام کام نگر نگم اور پولیس کر لے گی تو پھر عدالت کس کام کی عدالتوں سے جو فیستے آ رہا ہیں قانون کی روح سے نہیں آ رہا ہیں بلکہ آستہ کی روح سے آ رہا ہیں اب مسلمان جائے تو کہاں جائیں اب درگاں اور خان کہاں چنکا کے سم میں بڑا گہبارہ ہے جس کی بہارت میں سم میں زیادہ فالوئنگ ہیں آپ لوگ آواز کیوں نہیں اٹھاتے ہو بھائی باڑ گایا قریب نواز جو قلیدی درگا ہے جب یہاں سے آواز اٹھا رہی ہے تو آپ لوگ بھی آئیں اور کھل کر اپنی آواز اٹھائیں یہ نہ سوچیں کہ میں خاموش رہوں گا تو بچ جاؤں گا نہیں یہ ہم پہ یلغار کر دیا گیا ہے اور سمیدان ہمیں حقوق دیتا ہے کہ ہم اپنی بات کو سمیدان کے دائرے میں رہتے ہوئے دیمارکریٹک طریقے سے آواز اٹھائیں آج حضور غریب ناس کی درگاہ تک بھی بات پہنچ گئی ہے حضور غریب ناس کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخیاں ہو رہی ہیں کب تک مسلمان برداشت کرے گا اور اگر مسلمانوں کی عبادت گاؤں پہ بلڈوزر چلنے کے بعد بھی مسلمان چھپے تو اس سے بڑھ کے مرداری کیا ہوگی لیکن الحمدللہ اب مسلمان جاگ گیا ہے ہم سب جاگ گیا ہیں بارگاہ حضور غریب ناس سے بھی صلاہ صدا بلند ہوتی آئیے اور اب پرزور بلند ہو رہی ہے کہ اٹھو اور اٹھ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ اگر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے ہو تو تم کیسے حسینی ہو مسعقی اختلافات اپنی جگہ ہیں لیکن ملت کی بنیاد پر مسعقی اختلافات کو بالا اعتاق رکھو اور جو لوگ بول رہے ہیں ان کی حمایت کرو آو اور بولو مسلمانوں کے ظلم کرتا ہے امان اللہ اللہ حافظ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے عمر میں عمل میں برکت اتا فرمائے حضور نے فرمایا ظلم اس سہنا بھی ظلم ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا خوف پیدا کر دے گا تمہارے دلوں میں تم چھپاتے پھرو گے اپنے موں کو اپنے ٹوپیوں کو چھپاتے پھرو گے اتنا خوف ڈال دے گا اپنے داڑیوں کو چھپاتے پھرو گے پوچھا گئے یا رسول اللہ ایسا کیوں ہو ایسا کیسے ہو سکتا ایسا کیوں ہوگا تو حضور نے فرمایا کہ جب تم موت سے ڈرنے لگو گے موت سے بھاگنے لگو گے اور دنیا اچھی لگنے لگے گی دنیا میں پڑھ جاؤ گے اور موت سے بھاگو گے زندگی سے پیار کرو گے تب ایسا ہوگا میرے عزیزوں اترہ خند کے حلدوانی میں ظلم جو کیا گیا وہاں پر گاڑیوں میں آگ بغیرہ لگائی گئی مانتا ہوں پتھربادی مسلمانوں نے کی تھی میں مانتا ہوں کچھ چند جاہلوں نے کی لیکن وہاں سے ویڈیو ایسی بھی آ رہی ہیں گودی میڈیا ایک طرفہ دکھا رہی ہے دو تین ویڈیو میرے پاس بھی ایسی ہیں لیکن میں دکھانا مناسب نہیں سمجھتا یہاں پر کہ وہاں پر ہر ہر مہادیب کنارے لگا کر پتھر پھیک رہا ہے مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان کی گاڑیوں کو جو آٹو چلاتے ہیں وہاں کے غریب آٹو چلا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کے آٹو کو لوٹ کر پلٹ کرو اس میں آگ لگائی جا رہی ہے اور ہر ہر مہادیب کنارے لگا کر کہ کٹوہ کٹوہ بول کر وہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے خلاف کیوں ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے کیا آپ نے سنا ایک بھی بندہ وہاں کا کوئی غیر مسلم ایک بھی بندہ گرفتاری ہوئی ہے کیا ہر مہادیب کنارے لگا کر کہ مسلمانوں پر پتھروازی کر رہے ہیں ان کے گھروں میں پتھر بھیگ رہے ہیں اور کٹوہ کو مارو مارو ایسے والوں کو مارو ایسے والوں کو گالی ماں بہنوں کی گالی دے رہے ہیں ان کے خلاف آئی آر کیوں نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں ابھی وقت ہے ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے اگر خاموش رہے اگر آؤ ظلم کے سنبیدان کی دائرے میں رہ کے ظلم کو پرداش مت کرو سنبیدان کی دائرے میں رہ کر کے اپنی حق کی لڑائی لڑو اپنی حق کی لڑائی لڑو ونہا ظلم سا ہوگے تو حضور نے فرمایا ظلم سہنا بھی ظلم ہے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبروں کی جارن مال کی حفاظت فرمائے حلوانی کے مسلمانوں کی غازہ کے مسلمانوں کی اللہ باقی حفاظت فرمائے مفتی سلمان عزری صاحب کو بیزت رہیتہ فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ